مہترم خورم جنگیر بٹو صاحب آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے سر بارڈر پر انڈیا پاکستان کی تینچن چل رہی ہے سر اس میں جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور جو انڈیا کی طرف سے نجائز جو ہے بلزامات ہیں اور جو پریشر ڈالا جا رہا ہے پاکستان پر اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں ابھی فیل وقت انڈیا کی جو جارہانہ کاروائی پاکستان کی حدود کے اندر ان کے کوئی جہاز آئے ہیں اور مودی صاحب جو ہیں اپنے آنے والا جو الیکشن ہے اس کا بہانہ بنا کے کوئی نہ کوئی ایسا اپیسوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ان کی انڈیا میں جو گرتی ہوئی پاپولیریٹی ہے جو گراف ہے وہ بہتر ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی قیمت جو ہے وہ ان کو ادا نہیں کرنی چاہیے امن کی قیمت اور لوگوں کے جان و مال کی قیمت اور پورے خطے میں ایک جو خطرناک صورتحال پیدا کرنے وہ جا رہے ہیں اپنے اس عمل سے اس کا نقصان جو ہے وہ مودی صاحب شاید بڑی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں کہ ان کو نظر نہیں آرہا کہ اس کا نقصان پاکستان میں بھارت میں اور خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ایک جدجوہت کر رہے ہیں اور برے صغیر میں سب کانٹینٹ میں اس کا جو اور پوری دنیا میں جو اس کا امپیکٹ ہونے والا ہے شاید مودی صاحب کی جو چھوٹی سوچ ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھارت کو ایسی جو جارہانہ کاروائی ہے ایک تو خان صاحب نے آج جو میٹنگ کی ہے سیکیورٹی کی سیچویشن پر اس پر انہوں نے کل دوبارہ اجلاس طلب کیا ہے تمام جو ہماری قومی رہنماء ہیں ان کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو آن بورڈ لینا ہے اور میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان اس جارہانہ کاروائی کا بھرپور انداز سے جواب دے گا جو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے جو ہماری مسلح افواج پر ہمیں ناز ہے اور ہمیں اپنی پاکستانی جو قوم ہیں ان کے جذبات پر ہمیں فخر ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ انڈیا کو بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا لیکن جو غیر ملکی ساری جو طاقتیں ہیں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کو آن بورڈ لے کے اور پاکستان کے جو فرنڈی ممالک ہیں ان کو آن بورڈ لے کے تو اس کا میں سمجھتا ہوں بہت ہی دانشمندی اور حکمت کے ساتھ اس صورتحال کو نبٹنا چاہیے دیکھئے کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ تو ایک سلکتی ہوئی وادی ہے جہاں مسلمانوں نے اپنی جو دو جہتے آزادی جو ہے اس کے لیے بڑی سٹرگل کی ہے پاکستان کے حوالے سے آج ایک ایک بچہ جو ہے وہ کشمیری پاکستان کے ساتھ ہے اور اپنی جو دو جہتے آزادی کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں ایک سٹرگل کر رہے ہیں اور بھارت جو ہے وہاں پہ جو اس نے سات لاکھ فوج رکھی ہے اب دس ہزار اور بھیج رہا ہے تو یہ اس طریقے سے تو معاملات وہاں پہ چلنے والے نہیں ہیں تو کشمیر کے جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اب تک جو یہ رائے گاں نہیں جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی یہ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں ایک چیز اور آخری میں چاہتا ہوں یہ جو سٹرگل کیا آپ نے بڑی بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کیا یہ بینوکوامی سطح پر یہ ریگنائز ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے اب تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے اب تو دیکھئے پہلے وہ زمانہ تھا جب میڈیا سوشل میڈیا اس طرح سے اس کی نہیں تھی آج کشمیر کے جو بچے بچے کی آواز ہے اور جو عورتوں کے ساتھ وہاں پہ زیادتی کی جاتی ہے جو ان کے بے حرمتی کی جاتی ہے جو وہاں پہ نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے آج تو وہاں پہ ایک ایک بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ فوراں وائرل ہو جاتی ہے تو آج جو پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے کشمیروں کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ پہلے دنیا کو اس کی اویرنیس ہی نہیں تھی وہ زمانہ ہی نہیں تھا تو آج بہترین موقع ہے کہ آج جو ہے وہ بین الاقوامی جو دنیا ہے وہ جو یو این ہے باقی جو ارگنائزیشنز ہیں وہ اس چیز کا نوٹس لیں آخر وہ انسان ہے OIC ہے OIC تو ظاہر ہے آپ کے اسلامی تنظیم ہے وہ تو اس چیز کو ہمیشہ اس پہ اپنا فوکس رکھتے ہیں اور اب اجلاس ہوتے رہتے ہیں اور اس پہ وہ اپنا قراردانیں دیتے ہیں اس پہ ہماری جو کمیٹی بنی اس پہ بھی پاکستان شامل ہے سو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہترین حل نکلے گا کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز انیس سو اٹھاسی سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بزار لاہور پون نمبر 924237231448